جائے گردی یعنی بن جائے پھر سماپ اس پرکار کا سین یہ کافی دیر تک چلتا رہا پھر اس میدان میں اکے دکے آدمی گھومتے نظر آ رہے تھے پھر وہ سین سماپ اس کے بعد ایک ویرانگنوں کی ٹولی یعنی جوان لڑکیوں کی ایک دم اچانک پرگٹ ہوئی جو بھاگتی ہوئی میری طرح پا رہی تھی راستے کے بیچ میں ہی وہ بھی سماپ تھو گئی نئے جانے یہ ٹولی کہاں سما گئی ویرانگنوں کا یہ سین مسکل سے پانچ سیکنڈ تک رہا ہوگا پھر پورے میدان میں ہریالی چھا گئی ان میں جامونی رنگ کے پھول نظر آ رہی تھے پورے میدان میں جامونی رنگ کے پھول اور یہ سین شن شن میں بدلتے رہے جن کا ورنن کرنا اوقات سے باہر ہے تیس تاریخ کو دوپر اور سیام کو دھیان میں دکھائی تو بہت کچھ دیا پر دھیان سے اٹھتے ہی میں اسے لکھ نہ سکا اور پھر یاد نہیں رہا تیس تاریخ کی رات میں دھیان میں دیکھا کہ ایک سینکڑوں میں لمبا چوڑا ویسال میدان ہے جو بہت ہی اوبڑ کھا بڑ ہے اس میں کہیں کہیں ایسا بھی دکھائی دے رہا تھا جیسے کہ ٹیکٹر سے جتائی کی ہو اس میدان میں ایک بہت لمبی چوڑی اونچی نیچی سڑک ہے سڑک اس پرکار کی تھی اس چتر کی طرح ہے اس اوبڑ کھا بڑ میدان کے سین بھی شن شن میں بدلتے رہے پھر کچھ دیر بعد یہ پورا کا پورا سین آلوف ہو گیا پھر سارا میدان ہرے ہرے بڑے بڑے برکشوں سے بھر گیا ان پیڑوں پر پتے گچھوں کے گچھے لگے تھے کچھ دیر تک شن شن میں بدلتے اس میدان کے سین کو میں دیکھتا رہا پھر وہ سین آلوف ہو گیا اور صورت کے سمٹنے چڑھنے اور اترنے کا کھیل چالو ہو گیا اب تو گروہ محراج کی دیا سے سمرن کرتے ہی صورت کے سمٹنے یا اوپر چڑھنے اترنے کا کاریے شروع ہو جاتا ہے پر کبھی کبھی ہر سمیں نہیں صورت کو اوپر چڑھانا یا سمٹاؤ کرنا اپنے بس کی بات نہیں ہے یہ تب ہی ہوتا ہے جب گروہ محراج کی دیا ہوتی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لکھ چکا ہوں کہ صورت کا چڑھنا دھیان میں کچھ دکھائی دینا سمرن کا اچھی پرکار من کے ادھر ادھر بھاگے بھی نہ ہونا یا من کا دونوں بوہوں کے بیچ میں کیندری تھونا یا گھنٹے سنکھ کی یا اور کسی دھنی کی آواز کا سنائی دینا یا آواز کا کان کے بجائے سر کے بیچوں بیچ یعنی برمان میں سننا یا اس طرح کوئی بھی ایکسن ہوگا وہ گروہ محراج کی اسیم کرپا کے بینا ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی ادھر سے ادھر ہونے والا نہیں ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ اب تو دکھنا سننا اور صورت کا چڑھنا بھی چالو ہو گیا ہے اور یہاں تک بھی اگر صورت نکل کر بھی جانے لگے تو ابھی گروہ جی کے پرتی اگر لاپروہی کی یہ سمجھ کر کہ اب تو میں سروے سروہ ہو گیا ہوں تو بڑی بھاری بھول ہوگی ایک شن بھی نہیں لگے گا اس ودھیا کو لٹنے میں جو بھی اس میں ملتا رہے اس کے لیے مالک کا انتر آتما سے سکریہ ادا کرتے رہو کہ ہی داتا یہ آپ کی دیا اور محنت کا پھل ہے جسے یہ نکرشٹ زیو چکھرا ہے اور گروہ جی سے صدا اپنے پاپوں کو معاف کرنے کی اور دیا کی بھیق مانگتے رہو دیا کی بھکشا اور پاپوں کی شما کے لیے بھی جیسے تن میں دھیان لگا کر گھاٹ پر بیٹھ کر سمرن کرتے ہو اسی پرکار گھاٹ پر بیٹھ کر ہی دیا کی بھکشا اور پاپوں کی شما مانگو ایسا پرم پجے سوامی جی مہارات نے ستسنگ میں فرمایا ہے کہ دیا اور گناہوں کی معافی گھاٹ پر بیٹھ کر پراتھنا کرنی پڑے گی اس کے بارے میں کئی دفعہ میں لکھ چکا ہوں پھر لکھ دیتا ہوں دیکھو جب سمرن پورا کر لو تو مالک سے پراتھنا کرو کی حیداتا یہ سمرن آپ کے چڑنوں میں سمرپی تھے اور اب میں اپنے گناہوں کی معافی اور دیا کی بھیک مانگتا ہوں پھر دو مالا اور کرو پہلی مالا ہی داتا میں پاپی ہوں میرے گناہوں کو شما کرنا دوسری مالا ہی داتا میں نیچ اور نکرشٹ ہوں مجھے دیا کی بھکشا دے رہنا کیونکہ مالک نے فرمایا تھا کہ لاکھوں دفعہ دیا اور گناہوں کی معافی مانگو گے تب کام چلے گا دونوں مالا پھیڑتے سمیں دھیان گرو جی کے چڑنوں میں رہے گا ان کی دیا سے جب سے انہوں نے فرمایا ہے میں ایسا ہی کر رہا ہوں وہ بڑے دیالو ہیں جب ان کی دیا کا پریچے اندر میں ملے گا تب پتا چلے گا ایسے ان کی دیا ہر دم رہتی ہی ہے گرو جی کی مہیمہ پرم پار شن میں کرامے بھو ساگر پار میرے پیارے گرو داتار مانگتا دوارے کھڑا میں رہا پکار پکار دامن تیرے در پر دیا ہے پسار دیا کی بھکشیا دے دو جرا گرو مہراج شوام ہی فرماتے ہیں کہ ادھر کا ایک ماتر عصارہ ہی کر سکتا ہوں تو آپ ہی سوچئے کہ جو میں نے دیکھا تو پھر میں اسے پورا لکھنے میں کیسے سکشم ہو سکتا ہوں میں تو کیول ان کے ایک کھڑ کا عصارہ بھی نہیں کر سکتا جب آپ اسے پڑھیں گے اور پانچ منٹ بھی جلوہ دیکھ سکے ہوں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ رانہ نے تو ایک کھڑ کا سوہ بھاگ بھی ورنن نہیں کیا ہے جلوہ